بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ نے پاکستان بھر میں پہلی بار اس شعبے میں پی ایچ ڈی لیول تقریصر شروع کرائی جو اس سے پہلے پاکستان کی کسی بڑی سی بڑی یونیورسٹی میں نہیں ہوتی تھی اور آج ان کی اس کاوش کی بدولت پاکستان کی تمام بڑی سی بڑی یونیورسٹی میں اس شعبے میں ریسرچ کو ہو کیا دیتی ہے تو آج ہم ریسرچ کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کے ایری آف انٹریسٹ کے بارے میں بات کریں تو آئیے اور افضل صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر بھائی سلام کیسے ہیں آپ سر بہت شکریہ ایک مدبہ پہلے آپ کا ایکسکلوسیف انٹریو ہوا اور آج ہم کوئی فیلڈ کے حوالے سے بات کریں تاکہ لوگوں کو اس انٹریو کا کچھ پائدہ بھی ہو سر اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ایری آف انٹریسٹ کیا ہے میرا ایری آف انٹریسٹ میڈیکل فیزیس کہلاتا ہے اسی اگر آپ بڑے آسان الفاظ میں کہیں تو فیزیس کی اپلیکیشن میڈیسن اینڈ بائیلوجی میں جہاں جہاں ہوتی ہے اسے ہی میڈیکل فیزیس کہا جا سکتا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کلینیکل اور آگر آسان کر کے کہتا ہوں کہ جہاں جہاں انسانیت یا انسان بیمار ہوتا ہے وہاں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک اس کو ڈائیگنوز کرنا اس بیماری کو دوسرا اس کا علاج کرنا تو فیزیس جہاں جہاں ڈائیگنوز کرنے میں بیماری کو یا اس کا علاج کرنے میں استعمال ہو رہی ہے یہی میڈیکل فیزیس سر میڈیکل فیزیس سے عام لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا میڈیکل فیزیس اصل میں ہے ہی عام لوگوں کے لیے یہ ویسے تو آپ کو پتا کہ فیزیس ہمارا اس کی اپلیکیشنز دنیا کے ہر شعبے میں کوئی ایک شعبہ اس میٹریل دنیا کا یا مادی دنیا کا نہیں ہے جہاں فیزیس اپلائی نہیں ہو رہی ہے تو فیزیس جہاں عام آدمی کی صحت اس کی زندگی بچانے اس کی زندگی کو آسان کرنے اور اس کی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے وہ ہی یوں سمجھیں کہ عام آدمی کا انٹریسٹ ہوتا ہے اس وقت میڈیکل فیزیس کی جہاں تک بات ہو رہی ہے اس میں میں مثال پہلے آپ کو دیتا ہوں جی سمپل سی کہ فرض کریں کہ ایک آدمی کو خدا نہ خواستہ کینسر ہو گیا ہے اب کینسر کا سب سے پہلا تو آپ کے لیے چیلنج ہے کہ صحیح ڈائیگنوز ہو دوسرا چیلنج ہے کہ اس کا علاج ہو میڈیکل جسے آپ میڈیکل ڈاکٹر کہتے ہیں وہ اس کے علاج کے لیے اپنے اس کی باقی پیتھالوجیکل ٹیسٹ کے لیے اس کی دوائیوں کے لیے کوشہ ہوتے ہیں اس کی سرجری کے لیے کوشہ ہوتے ہیں لیکن فیزیس یہاں پر جو رول ادا کرتی ہے میں صرف ابھی کینسر کی مثال سے آگے بات کو بتاؤں گا کہ فیزیس یہاں پر یہ رول ادا کرتی ہے کہ ڈائیگنوز کرنے کے لیے آپ نے ایم آر آئی مشین کا نام سنا ہوگا ایم آر آئی مشین آپ نے سیٹی سکیننگ بھی سنا ہوگا یہ عام طور پر عام مریضوں کو استعمال آپ نے الٹرا ساؤنڈ کا بھی نام سنا ہوگا آپ نے ای سی جی کا نام بھی یہ تمام مشینری جو یوز ہو رہی ہے اثر میں اپلیکیشن آف فیزکس ہے کوئی ہارٹ کی بیماری کے معلوم کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے کوئی آپ کو سپل ایکس رے سنا ہوگا اگر آپ کی بونڈ کی ہڈی ٹوٹ گئی کسی کو ٹی بی ہو گئی تو وہ کہتے ہیں جا کے ایکس سے کر سیٹی سکیننگ مزید کمپلیکیٹڈ چیزوں کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے ایم آر آئی آج کل یوز ہو رہی ہے بہت ہی بہتر ریزولیشن لینے کے لیے ان ٹیشیوز کو بھی ڈائیگنوز کرنے کے لیے جو عام ایکسریز میں نہیں آتی تو کینسر اگر خدا خاصتہ ہو جاتا ہے کسی کو تو ڈائیگنوز کرنے کے لیے زیادہ تر پریفرنس پیتھالوجیکل ٹیس کے بعد ایم آر آئی کو دیا جا رہا ہے ایم آر آئی نتھنگ بٹ دی اپلیکیشن آف فیزکس یہ تو ہو گیا ایک شعبہ اب خدا نخواستہ کینسر ڈائیگنوز ہو گیا پتہ لگ گیا ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں ہم پہلے تو اس کو نکالتے ہیں ٹیومر کو یا جیسے آپ کینسر کہتے ہیں نکالتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو باقیات ہیں وہ انسانی جسم میں رہ جاتے ہیں اس کے لیے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ریڈیو تھرپی دی جائے ریڈیو تھرپی کا نام سنو اگر ریڈییشن جب دی جاتی ہے تو فیزکس جہاں ریڈییشن ہے وہاں فیزکس ہے ریڈیو تھرپی ہو جائے گی اس کی سارا سلسلہ ہو جائے گا اب مزید بہتر سرچ کے بعد ریڈیو سرجری کی بھی ایک شکل آگئی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ سرجری ہی اس ریڈییشن سے کرتے ہیں چاہے وہ گیمہ ریز ہیں چاہے کوئی الفا پارٹیکلز ہیں یا ڈیفرنٹ تو یعنی وہ آپریشن جو آپ کہتے تھے کہ چاکو کے ذریعے کیا جاتا تھا تو کئی جگہ پر وہاں پر ریڈییشن ہی کے ذریعے اس کو کل سرجری سے مراد ہے کہ اس ٹیومور کو کل کیا جاتا ہے تو جب کلنگ اس کی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے جسم سے ختم ہو رہا ہے جیسے آپ سرجری سے باہر نکال دیتے ہیں اس طرح ریڈییشن سے باہر نکال دیتے ہیں تو یہ بھی میڈیکل فیزکس ہے اب ثراث اور آگے چلتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی چیز معلوم کرنے کے دیئے الٹرا ساؤنڈ استعمال ہوتی ہے الٹرا ساؤنڈ استعمال ہوتی ہے تو وہ ختم کرتے ہیں ہر شعبے میں استعمال ہو رہی ہے الٹرا ساؤنڈ کیا ہے ایسی تمام ریڈییشن جو آواز ساؤنڈ سے زیادہ ان کی فریکوینسی کا لفظ ہے میں استعمال کرنے سے گریزہ ہوں چونکہ یہ آم آدھ کیمی کے لیے پروگرام ہے تو وہ الٹرا ساؤنڈ ایک فریکوینسی ہے جو ساؤنڈ سے اوپر کی فریکوینسی اس کے ذریعے آپ سگنل بھیجتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ گائنی میں استعمال ہو رہا ہے اس کا اور ایبڈرمنل یا اور چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے ایک سری سیمپل کا میں نے ذکر کری دیا یہ تو ادھر پرے کرتے ہیں اب کارڈیالوجی میں آپ نے سنا ہوگا ایکو کارڈیوگرافی ہوتی ہے ای سی جی ہوتی ہے یہ سب اپنی اپنی جگہ فیزیس کی اپلیکیشنز ہیں میڈیکل کے لیے تو آپ کے سوال پہلے سوال کی طرف آرہ ہے کہ عام آدمی کی صحت میں اگر جلدی ڈائگنوز ہو جائے اور جلدی علاج شروع ہو جائے تو بہت سی بیماری ہیں ایسی جیسے کینسر ہے اگر ایلیس سٹیج پر اسے آپ ڈائگنوز کر لیں اور اس کا علاج شروع کر دیں تو وہ کیوں ریول ہو جاتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں عام آدمی کے لیے کہ اگر بریسٹ کینسر ہے فرض کرو اگر ایلیس سٹیج میں معلوم ہو جائے اور اس کو علاج ہو جائے تو وہ ساری زندگی بھی باز قط نہیں ہوتا بیس بیس تیس تیس سال نہیں ہوتا جبکہ باقی اگر سٹیج آگے تک چلی جائے اچھا ہور سٹیج تک فرض کرو تو وہ ناکابل علاج ہو جاتا ہے اس کا منطب یہ ہے کہ میں کہنا چاہا رہا ہوں کہ عام آدمی کو ہی فیدہ ہے اپلیکیشن آف فیزکس اندہ میڈیسن اینڈ بائلنگ سر میڈیکل فیزکس کو کہاں کہاں پلائی کیا جا رہا ہے اس وقت میڈیکل فیزکس کو اپلائی کرنے کے لیے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ڈائگنوز کرنے کے لیے بہت سی بہت سی چیزیں ہیں اپلائی کیا جا رہا ہے اور ٹریٹمنٹ کے لیے ابھی تو میں نے ذکر کیا نا جیسے یہ جی کہ بھئی یہ ریڈیو تھاپی ہوتی ہے ریڈیو تھاپی میں بھی دو قسمیں ہیں ایکس ریز کو بھی ریڈیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں گیما ریز کو بھی کرتے ہیں اور بہت سی اور ریڈیشنز اور پارٹیکلز ہیں جنہیں یوز کرتے ہیں گاما نائف کا نام سنا ہوگا گیما نائف ان فیکٹ یہی ہے کہ ریڈیو سرجری کے لیے ہم سٹیڈیو ٹیکٹک یعنی یہ جو آپ کا مرین ہے اس کے لیے مختلف میں تھوڑا سی مثال سمجھاتا ہوں کہ اپلیکیشنز یہ تھی کہ پہلے اگر ریڈیشن آپ دیں یہ ذہن میں رکھیں کہ ریڈیشن ہر صورت میں نقصان دے لیکن مقدار میں ریڈیشن کی ضرورت ہے اگر آپ ایک طرف سے ایک طرف سے ریڈیشن دیتے جائیں تو حسطہ کینسر کسی جسم کے درمیان میں پائے جاتے ہوں اگر آپ درمیان میں ریڈیشن دینے کے لیے بہت مقدار میں میں مقدار کا نام جان کر نہیں لے رہا کیونکہ ٹیکنیکل ورڈز نہیں ایوز کرنا چاہتے ہیں بھی کتنے گری یا کتنے اگر زیادہ آپ دیں گے تو راستے میں سے گزرتے ہوئے وہ ہیلڈی ٹیشیوز کو بھی ڈیمج کرے گا نیچرل بات ہے نا ٹیومر درمیان میں کہیں پائے جاتا ہے اردگرد کے انسانی جسم کے ٹیشیوز جو ہیں وہ ہیلڈی ہیں اگر آپ پوری مقدار میں اتنی ہی مقدار میں جتنا کینسر کلنگ کیلی ریڈیشن کی ضرورت ہے آپ ایک ہی طرف سے دے دیں گے تو کیا ہوگا کہ راستے میں آنے والے ہیلڈی ٹیشیو بھی کل ہوں گے یا ڈیمج ہوں گے تو یہ تو ایک غلط بات ہے نا ہمارا کام یہ ہے کہ اتنی ریڈیشن ہیلڈی ٹیشیوز کو ملے جس سے وہ سروائیو کرتے رہے ہیں اور اتنی ریڈیشن کینسر کے ٹیومر کو ملے جس سے وہ کل ہو جائے اس کے لیے پھر آپ ملٹی بیم بھی کر سکتے ہیں ملٹی بیم سے مراد ہے کہ اگر فرض کریں بیس گریے سیدھا دیں گے تو وہ سارے ہی تباہوں پر بات دیا لیکن آپ پانچ 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 مختلف اطراف سے دیں گے وہاں پر آگر بیس پرسنٹ کنسٹریٹ ہو جائیں گے جہاں پر ٹیومر ہے لیکن باقی سے پانچ 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 گزرے ہیں اس کا مطلب ہے وہ کم ریڈیشن آئی یہ اپلائی ہو رہا ہے اسی طریقے سے میڈیکل فیزیس اب تمام اچھے ہسپیٹلز میں تمام میڈیشن سے لیٹیڈ کینسل سے لیٹیڈ کلینکس جتنے ہیں ان میں میڈیکل فیزیس کی پھر جب آپ مشین سے اسٹال کرنے جاتے ہیں تو ایک میڈیکل فیزیس کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ایکسریل مشین کو ایم آر آئی مشین کو سی ٹی سکین کی مشین کو انسٹال کرنے میں اس میڈیکل فیزیس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کرے اور وہ اصولاً تو جو ایکسریل عام بھی کر رہے میڈیکل فیزیس کے بغیر نہیں کرنا دینے چاہیے تو یہ ہر جگہ شعبے میں جہاں جہاں میں نے بتایا محیط ہے اسی جگہ پر یہ اپلائی ہونا ہے ٹھیک ڈاکٹر صاحب میڈیکل فیزیس پاکستان کی کونسی بڑی یونسٹیو میں پڑھا جا رہا ہے دیکھیں میڈیکل فیزیس کی کہانی بڑی سیمبل ہے جب میں گیا برطانیہ میڈیکل فیزیس کرنے تو ہمارے لئے بھی یہ نیا فیلڈ تھا اور پاکستان کی یونسٹیز میں کہیں پہ بھی پی ایش ڈی لیور پڑھے سرچ نہیں تھی کہیں پہ بھی نہیں جب میں گیا رہا جب میں وہاں سے کر کے آیا واپس پی ایش ڈی تو ایک بار ایک توشن پاکستان ایک پروگرام ہوتا تھا لائف پی ٹی وی کا آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں پی ٹی وی ہوتا تھا یہ کوئی بھی چینل نہیں تھا تو وہاں پر میں یہ پروگرام کر رہا تھا لائف صبح کے وقت ہوتا تھا وہ تو وہ جو ہوسٹ تھے جس طرح آپ اس پروگرام کے ہوسٹ ہیں انہوں نے پی ٹی وی کی ہوسٹ تھی ہیں انہوں نے جب میرے سے سوال کیا کہ میڈیکل فیزیس کیا ہے اسی یہی باتیں میں بتا رہا تھا بتا رہا تھا تو ایک کالیج سے جو راول پنڈی میں اسلام آباد میں ٹی وی تھا نا تو ایک کالیج سے راول پنڈی کے جہاں اس وقت فیزکس میں ایم ایسی ہوتی تھی ایک پروفیسر صاحب کا فون آیا ان لائن دیتے وہ دیتے رہتے ہیں پٹی جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نمبر میں فون کریں آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ لینڈ لائن ہی ہوتی تھی جب تو یہ موبائل بھی نہیں ہوتے تھی آپ کو بتا ہے تو سوال یہ آیا کہ جناب آپ میں فلاں میں نام نہیں لے رہا میں فلاں بور رہا ہوں اور میں لیکچر ہوں راول پنڈی کے فلاں کالیج میں اور مجھے پتا ہے کہ اس کالیج میں اس وقت ایم ایسی ہوتی تھی تو جناب والا آپ بار بار میڈیکل فیزکس میڈیکل فیزکس میڈیکل فیزکس کہہ رہے ہیں ہم نے تو الیکٹرو ڈانیمز سنا ہے ساللڈ سٹیٹ فیزکس سنا ہے نیکلر فیزکس سنا ہے اس نے تمام ان برانچز کا نام یہ جو فیزکس سے ہیں ہم نے تو میڈیکل فیزکس کا نہیں سنا ہے یہ آپ کیا میڈیکل فیزکس میں نے کہا میں اسی لیے یہ جہاں حاضر ہوں یہی بتانے کیلئے کہ میڈیک فیزکس میں نے تو اجازہ میڈیک فیزکس تو ہر اچھے ڈیویلپ کنٹری میں پہلے ہی اپلائی ہو رہی ہے تمام ہسپیٹل میں تمام کلینک میں جہاں وہ ہے ہمارے پاکستان میں یہ اویرنس نہیں ہے میں یونسٹی آپ نے سے سوال کیا کہ یونسٹی میں کہاں ہوں میں کہاں میڈیکل فیزکس نتھنگ بٹ اپلیکیشن آف فیزکس ان میڈیسن اینڈ بیالوجی تو ہمارے کوئی بھی کینسل ہسپیٹل کوئی بھی بڑا ہسپیٹل ہونا ہی نہیں چاہیے جہاں جب تک میڈیکل فیزکس کی اپائنٹمنٹ نہ ہو اور وہ کام کرنے دیں ان مشینری کو جو ریڈییشن سے یا ان سے ریڈیڈ ہے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ دیکھیں کہ ابھی کہیں نہیں ہو رہی لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان بھر کی یونسٹی میں میڈیکل فیزکس کیا لیکچر تو کیا جیسے کہ آپ کر رہے ہیں میرے سے سوال کوئی سٹورنٹ بھی یہ نہیں کہہ گا کہ یہ کیا ہوتی ہے تو اس وقت تک صرف پیاس ہمارا ہے اٹامنجی کمیشن کا ادارہ وہ ایم ایسی لیول تک ایم ایس لیول تک میڈیکل فیزکس کراتے پھر وہ اتنی تعداد میں ہی کرواتے تھے جتنی تعداد میں اٹامنج انرجی کمیشن کے اداروں کو ضرورت ہوتی تو اس وقت تک پاکستان کی کسی یونسٹی میں نہیں ہوتا تھا اب کا سوال میں بتا دوں گا سر میڈیکل فیزکس کے لوگوں کا کیا سوال میڈیکل فیزکس کے لوگوں کا جس طرح فیزکس کے لوگ اس میں جاتے ہیں جنہوں نے نیوکلر فیزکس میں کی نیوکلر چیزیں ہے اس کا ہے سوال سٹیٹ فیزکس کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ وہاں چلے جاتے ہیں سیمی کنڈکٹرز کا ہے مشین ری ہے انڈسٹری ہے وہ ہے سارا اسی طرح تمام شروعوں کو الگ گنوانے بجائے میڈیکل فیزکس کا سٹوڈنٹ بھی ہر اس جگہ جا سکتا ہے جہاں فیزکس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے اب اس میں یونیسٹیز ہے انہیں ضرورت ہے کہ پوری یونیسٹیز میں اس فیلڈ کے بارے میں پروفیسرز کی ضرورت ہے کالجز اب ما شاءاللہ آپ پتہ بی ایس پروگرام شروع ہو گئے وہاں پہ بھی یہ ایز لیکسر جب جائیں گے تو نہ صرف فیزکس جانتے ہوں گے یہ ایک باز ذہن میں رکھیں کہ میڈیکل فیزکس کے لیے لازم ہے کہ وہ فیزکس کو پوری طرح جانتا ہو اس کا نظر کہ وہ فیزکس میں پورا ماہر ہوتا ہے لیکن اپلائی ایک اس طرف کر رہا ہوتا ہے جہاں یہ میڈیکل سے لیٹی ہے تو تمام ایڈوکیشن میں اس کی ضرورت ہے میڈیکل فیزکس جانتے ہیں وہ اٹامر کمیشن میں بھی جا سکتے ہیں میڈیکل فیزکس کینسر ہاسپیٹل جو سرکاری ہیں اس میں بھی جا سکتے ہیں اور آغا خان شاکت خانم شفا یا اور بڑے بڑے جو آرہے ہیں اس میں بھی جا سکتے ہیں تو میڈیکل فیزکس جو ہے تو ہاسپیٹل میں کام کرے گا لیکن میڈیکل فیزکس پڑا ہوا سٹوڈنٹ پہلے سیلیکٹ ہوگا کیونکہ ہر یونسٹی کو اس کی افادیت کا پتہ چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس سے اس کا سپیشلسٹ ہمارے پاس آ جائے تاکہ اگر ہم نے نہیں شروع کرائی تو ہم اس شعب میں بھی اپنے سٹوڈنٹ کو پڑھا سکیں اور میں آپ کو اس کی مثال تھوڑی سی دے کے اگلے آپ کے سوال کا اجزار کرتا ہوں کہ ہماری اسلام یورستی بھار پر میں جب ہم نے شروع کیا تو اس میں سب سے زیادہ جو آنے کی اب آپ دیکھ رہے کہ میڈیکل فیزک اب تو باقی جگہ بھی ہوگی جب ہم نے شروع کی تو پیاس سے بھی کیونکہ پیاس جی تو کہیں نہیں ہوتی تھی اور تمام پاکستان سے وہ سٹوڈنٹ جو انٹرسٹڈ تھے اس میں اور اس کا سکوپ دیکھ کر کہ سکوپ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے فیلڈ میں ریسرچ کرے جس کو آگے ڈیمانڈ ہو چاہے وہ یونیسٹری میں چاہے وہ انڈسٹری میں چاہے کہیں تو جب وہ ہماری یونیسٹری میں یہ شروع ہوا تو ایک وقت ایسا آیا کہ جتنے بھی سٹوڈنٹ آتے تھے وہ دور دور سے آنے شروع ہو گیا اور وہ کہتے ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پہ میڈیکل فیزک ہوتے اور ہمارے تعداد آپ دیکھ لو کتنی بڑی ہے جب آپ اپنے یہاں اسلام انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جا کے پوچھیں تو سب سے زیادہ سٹوڈنٹ کی اب انٹریسٹ یہ ہے ہمارے یہاں ہر شعبے میں ہے جو جنرل شعبے بھی ہیں اور جو سپیسیفک میڈیکل فیزک ہیں سر آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو میڈیکل فیزک کے سٹوڈنٹ کو آپ کیا ان کو میسیج دیں گے میڈیکل فیزک کے سٹوڈنٹ سپیشلی جو ہے وہ یہ ہے کہ میڈیکل فیزک میں انٹریسٹ سے وہ لوگ آتے ہیں میں نے جو محسوس کیا وہ لوگ آتے ہیں جو کسی وقت کسی زمانے میں ان کی خواہش تھی کہ ہم ڈاکٹر بننے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے ایک مقصوص میرٹ کی ضرورت ہوتی تھی کسی وجہ سے وہ ادھر ادھر رہ گئے یا وہ لوگ آتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم ایسی طرف ریسرچ کریں جو مین کائن کے لیے بینیفیشن ہو جو کہ پیور سائنس ہیں ان کا ایسی بات نہیں کہ وہ میڈیکل سے رہے ہوئے تھے بلکہ وہ تھی فیزیس تھی لیکن ان کی انٹریس تھی کہ مین کائن کے لیے کچھ کریں تو پی ایج جی میں اور آگے اس میں کہ تاکہ مین کائن کے لیے نہ صرف بہتر ہو بلکہ اس ملک اور اس پاکستان کا نام اسی طرح روشن ہو جس طرح باقی فیزیس کے اپلیکیشن میں دنیا بھر میں ہوتا ہے تو ٹیکنیکلی میں یہ چاہتا ہوں میری خواہش ہے کرنے اللہ حافظ اللہ نگی بان پاکستان زندہ بات